میں اس طرح لاہور کے حلقے این اے ایک سو اٹھائیس کے پولنگ سٹیشن میں کھڑی ہوں اور یہ پولنگ سٹیشن جو ہے یہ بنایا گیا ہے لاہور کالج فور ومن یونیورسٹی کے اندر یہاں پر پولنگ کا آغاز جو ہے وہ صبح تقریباً دس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پولنگ کا وقت مقرر کیا گیا ہے وہ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک کا ہے لیکن یہ کہ دیکھنے میں یہ آیا کہ آٹھ بجے سے پہلے یہاں پر ووٹرز جو تھے وہ پہنچ چکے تھے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہلی خاتون مدیہا ان کا نام تھا اور انہوں نے آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا یہاں پر لیکن وہ تقریباً آٹھ بج کے دس منٹ پر ان کا پروسس جو ہے وہ ووٹنگ کا شروع ہوا ابھی دن کا آغاز ہوا ہے اور یہاں پر ووٹرز ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اچھا دکھائی دے رہا ہے خواتین کی کافی تعداد اب تک یہاں پر آ چکی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر انہیں ایک سو اٹھائیس جو ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کی ہے اور ان کی طرف سے آن چودری جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ ہیں اور جماعت اسلامی سے لیاقت بلوچ صاحب ہیں بلکل میں پہلی ووٹر ہوں انشاءاللہ تعالی اور یہ میرا میرا خیال ہے میں ٹو تھاؤزن سیون سے اب تک جو ہے ہمیشہ پہلی ووٹر ہی رہی ہوں میرا نام شیخ مشتاک احمد ہے میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے ابھی صبح کا ٹائم ہے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی ووٹ کاسٹنگ ہوگی اور امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہتر زلٹ آئیں گے یہ ایک قومی فرید ہے اس وقت ووٹ کاسٹ کریں باقی اللہ پہ چھوڑ دیں میرا نام ساجدہ نکوی ہے اور لگا ہے مجھے کہ جیسے بہت امن چین سے یہ اس وقت ہو رہی ہے پولنگ لگ اور میری دعا بھی ہے اللہ تعالی سے کہ جو بھی ہو جو بھی جیتے ہمارے پاکستان کا خیر خواہ پورے پنجاب میں جو الیکشن کمیشن نے ہمیں جو اداد و شمار دیئے اس کے مطابق ٹوٹل جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہ ان کی تعداد انہیں چاس ہزار نو سو چبن ہے جن میں سے کہ چودہ ہزار ایک سو ستاون جو ہیں وہ مردوں کے پولنگ سٹیشنز ہیں اور جو خواتین کے لئے پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں ان کی تعداد تیرہ ہزار چھ سو تین تالیس ہے جبکہ جو کمبائنڈ بنے ہیں پولنگ سٹیشنز وہ ہیں بائیس ہزار ایک سو چبن جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے تو سیکیورٹی جو ہے وہ اس پولنگ سٹیشن کے اگر پٹیکلر بات کروں لاہور کالج انیورسٹی کی جو میں نے اوبزرف کیا وہ یہ تھا کہ چار لیئرز میں سیکیورٹی جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہے اور ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رزوی نے بھی یہ بتایا تھا کہ تقریباً ستائیس ہزار کے قریب پولس اہلکار جو ہیں وہ لاہور میں صرف ڈیوٹی سر انجام دیں گے سیکیورٹی پر جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور ہیں ان کے مطابق تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ آج کے دن پنجاب بھر میں اپنی جو خدمات ہیں وہ انجام دیں گے سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کی پوری پوری کوشش کریں گے پانچ ہزار پانچ سو ستتر پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ انہیں پنجاب میں انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے الیکشن کے اس عمل کے حوالے سے خبریں جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے انڈیپنڈنٹ اردو پانچ ہزار پانچ ریز ہے پانچ ہزار پانچ سو ستھارפ جاگر چیزون اندرن تحت غیر ڈیپنٹ ریز ہے موسیقی